السلام علیکم میں ہوں شف افزل آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج آپ کے لئے لے کر آئے ہوں دھابہ سٹائل سموسے چاٹ کی ریسپی کس طریقے سے دھابہ سٹائل چٹنے کے ساتھ آپ سموسے چاٹ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا تو آج کی ریسپی بہت ہی مزہدار ریسپی ہونے والی ہے تو بینہ ٹائمز آئے کیے چلتے ہیں اس زبردستی ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو ایک کب دوستو میں نے چینے لیے تھے اور اس کو پانی میں اوور نیٹ بھگو کے رکھ دیا تھا اور میٹھا سوڈا یا نمک اور کوئی چیز اس کے اندر نہیں شامل کی صرف اور صرف چینوں کو دھو کر اور پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے اور اب ان چینوں کو سب سے پہلے ہم اُبال لیں گے تو چینے ہمیں گلانے کے لئے دوستو چاہیے ہوتا ہے میٹھا سوڈا یعنی کہ کھانے کا سوڈا جس کو کہتے ہیں اور اس کو بیکنگ سوڈا بھی کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر میں آدھا چمچ نمک کا لیا ہے اور آدھا چمچ سے کم کھانے کا سوڈا شامل کیا ہے اور اب اس کو سب سے پہلے ہم اُبال آنے دیں گے تو چینوں کو دوستو اُبال آ چکا ہے اب اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ایک بڑا چمچ ریڈ چیلی پاورڈر کا اور آدھا چمچ اس کے اندر ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور ہلکی آنچ کر کے اس کو چھوڑ دیں گے گلنے کے لیے کیونکہ نمک اس کے اندر ہم پہلے ہی شامل کر چکے تھے اور ذرا سے اس کے اندر میں کلر بھی شامل کر رہا ہوں جو کہ اپشنل ہے تو اب اس کی میں آنچ کو کر دیتا ہوں کم اور اس کو چنوں کو گلنے دیتے ہیں جب چنیں گل جائیں گے آگے ہم نے کیا کرنا ہے یہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا تو جب تک ہمارے چنیں بوائل ہوں گے تب تک ہم اس کی ڈو تیار کر لیتے ہیں تو ڈو بنانے کے لیے دوستوں میں لے رہا ہوں سب سے پہلے ہاف کے جی میدہ ہے یہ میرے پاس اور تھوڑا سا اس کے اندر شامل کرتے ہیں زیرہ ہاف ٹی سپون اور گھی کے ساتھ آپ نے اس کی ڈو بنانی ہے کیونکہ خستہ سمو سے اگر آپ کو بنانے ہو تو اس کی ڈو آپ کو گھی کے ساتھ ہی بنانی ہے اور گھی بھی آپ کا گرم ہونا چاہیے تو نمک شامل کرنے کے بعد یہ دیکھیں ایک کپ سے تھوڑا سا کم میں نے لیا ہے گھی کا اور آپ اس کو گرام میں دیکھتے ہیں تو یہ بنے گا ایک سو پچاس گرام اور جتنا گھی اس میں شامل کیا اتنا ہی تقریبا پانی اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کی جو آپ نے ڈو بنانی ہے وہ سخت ڈو بنانی ہے جتنی دوستو آپ کی ڈو اچھی بنے گی سخت ہوگی ایک تو سمو سے آپ کے خستہ بنیں گے دوسرا اس کے اندر جو بہت زیادہ گھی چلا جاتا ہے فرائی کے دوران اس کے اندر جب ہم فرائی کرتے ہیں بہت زیادہ آئل ہی ہمارے سمو سے بن جاتے ہیں تو وہ بھی نہیں بنیں گے اگر آپ کی ڈو اچھی بنی ہوگی سخت بنی ہوگی اگر ڈو دوستو آپ نرم بنا لیں گے تو ایک تو اس کی پٹیاں آپس میں چپکیں گی اور دوسرا سمو سے خستہ نہیں بنیں گے اور تیسرا فرائی کے دوران بہت زیادہ یہ آئل کو بھی اگزوب کر لیں گے تو اس لئے میں بھی اس ڈو کو کوشش کروں گا ایک اچھی جاندار اور سخت سی اس کی ڈو بنائی جائے اور اس کو گوند کے تھوڑا سا نرم کر لیا جائے بجائے پانی ایڈ کر کے نرم کرنے کے تو یہ دیکھیں کتنی سخت سی ہماری ڈو تیار ہوئی ہے اور جیسے ہی تھوڑا سی اس کو ہم اسٹیپ پر رکھیں گے یہ اور زیادہ جاندار ہو جائے گی کیونکہ گھی اس کے اندر جب جم جائے گا تو یہ ڈو ہماری اور زیادہ سخت ہو جائے گی اور اسی کی وجہ سے سموسے ہمارے ایک تو اندر سے کچھے بھی نہیں رہیں گے اور خستہ بنیں گے تو اب اس کو میں کور لگا کے ایک سیڈ پر رکھتا ہوں اور یہ دیکھیں دس سے پندر میٹ لگے ہوں گے تو یہ چینیں ہمارے گل چکے ہیں اور دیکھیں پانی بھی اس میں سے کم ہو چکا ہے سموسے چاٹ کے ساتھ دوستو جو چینیں بنائے جاتے ہیں اس میں تھوڑا سی گریوی ہونی چاہیے تو میں بھی تھوڑا سی گریوی والے رکھوں گا تو اس کے اندر پانی تھوڑا سا اس کا ڈرائی ہو چکا ہے تھوڑا سا اس کے اندر پانی اور شامل کر لیتے ہیں آدھا گلاس کے قریب آپ اپنے حساب سے تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایسا رکھ لیں کہ یہ تھوڑا سا ڈھیلے سے ہو جائیں اور اب اس کے اندر دوستو اس کو ٹھک کرنے کے لیے میں شامل کروں گا بیسن ایک سی ڈیڑھ چمچ بیسن لے لیں تھوڑا سا اس کو پانی میں حل کر کے اور اس طریقے سے اس کے اندر شامل کر دیں بیسن سے ایک تو فلیور بھی اچھا آئے گا اور یہ جو چنے ہیں آپ کے اس کی گریوی بھی اچھی ہو جائے گی تو تھوڑا سا مجھ اس کے اندر نمک کم لگا تھا میں نے اورس میں شامل کر دیا ہے اور اب پانچ سے سات منٹ اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو سکے اس کے بعد اس کا فلیم گھم آف کر دیں گے تو یہ دیکھیں پانچ سے سات منٹ اس کو میں نے پکا لیا تھا بیسن شامل کرنے کے بعد اور اس کنڈیشن میں یہ آ چکا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی تھوڑا سا اس نے ٹھیک ہونا ہے تو اس لیے اس کا میں نے چولہ بند کر دیا ہے اس کا کام ادھر ہی اتنا ہی تھا تو اس کا کام ہو چکا ہے ختم اب دوستو بناتے ہیں آلو کا مسالہ سموسوں کا جس کے لیے میں نے لیا ہے دو سے تین چمچ کوکنگ آئل کے تھوڑا سا اس کے اندر ادرک اور لیسن شامل کریں گے ایک بڑا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ تھوڑا سا زیرہ حلدی شامل کریں گے آدھا چمچ اور نمک بھی آدھا چمچ شامل کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی اس میں لے سکتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر میں پانی شامل کر رہا ہوں تاکہ مرچیں ہماری جلیں نہ تھوڑا سا اور اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ مسالے کی جو بھنائی ہے وہ اچھی درہ سے ہو جائے پیاز کا استعمال دوستو اس ریسپی میں میں نہیں کر رہا ہوں اگر آپ کو کرنا ہو تو آپ تھوڑی سی پیاز بھی اس میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں بارک بارک چوب کر کے تو دو سے تین منٹ تک اس مسالے کی کرتے ہیں بھنائی تک کہ مرچوں کا جو کچھپن ہے مسالوں کا وہ دور ہو سکے تو مسالوں کی دوستو بھنائی ہو چکی ہے کمپلیٹ اب یہ دیکھیں میں نے ہاف کے جی لیے تھے آلو تو جتنے آپ میدہ لیں گے اتنا ہی ویٹ کر کے دوستو آپ آلو لے لیں کبھی بھی نہ تو آپ کا مسالہ بچے گا اور نہ ہی کبھی کم پڑے گا سموسے بنانے کا یہی اصول ہے جتنے میدے کے آپ کو سموسے بنانے ہو ویٹ کر کے اتنا ہی وزن کے آپ آلو لے لیں پرفیکٹ مسالہ رہے گا نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا تو اب اس کو میں اچھی دریقے سے مکسنگ کروں گا تھوڑا سی اس کے اندر میں نے ویسے مسالے کم ہی رکھے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہم چٹنیاں بھی بنائیں گے اس لیے اور اب اس کے اندر تھوڑا سا کسوری میں تھی خوشبو کے لیے باری باری کٹا ہوا دھنیا پودینہ اور تھوڑی سی ہری مرچیں کم تیز والی تو مسالہ ہمارا ہو چکا ہے ریڈی اب اس کی لال چٹنی بناتے ہیں تو لال چٹنی بنانے کے لیے دوستو میرے پاس رکھا ہوا ہے شیرہ جلیبی کا کچھ دن پہلے آپ جلیبی کی ویڈیو دیکھ چکے ہیں اس میں سے شیرہ بچا تھا تو وہ میں لے رہا ہوں آپ کے پاس یقینا یہ شیرہ نہیں ہوگا اس کی جگہ پہ آپ نے ایک کپ لینا ہے چینی کا اور ایک کپ لینا ہے اس کے اندر پانی اور تھوڑی سی میں نے املی لی تھی جس کا پلپ اس میں شامل کر دیا ہے گھٹلیں نکال کے اور ایک چمچ چلی فلیکس کا تھوڑا سا نمک اور اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں تھوڑی سی ٹرٹری کیونکہ یہ جو چٹنی ہے اس کا فلیور ہمیں چاہیے دھابہ سٹائل کا تو دھابوں پہ دوستو جو چٹنی بنائی جاتی ہے اس کے اندر املی کا اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے املی تھوڑی سی کم ہوتی ہے ٹرٹری کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس لئے میں نے بھی تھوڑی سی اس میں ٹرٹری شامل کی ہے اگر آپ ٹرٹری نہ استعمال کرنا چاہیں تو پھر آپ املی کی کونڈرڈی کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں تو اب اس کو دو سے چار اوبال دینے کے بعد اس کے اندر میں شامل کروں گا کونفرار پاوڈر جو میں نے پانی میں حل کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ جٹنی ہماری ٹھیک ہو سکے تو پہلے تو اس کو دو چار اوبال دلالینے ہیں اور یہ دوستو دیکھیں میں نے ایک چمچ لیا تھا کونفرار پاوڈر کا ہے جس کو پانی میں حل کر لیا ہے اور آنچ آپ کی حلقی ہونی چاہیے تاکہ گھٹلیاں نہ بن سکیں اس کے اندر اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر سارا شامل کر دیں اور حلقی آنچ پہ اس کو چار سے پانچ منٹ تک پکنے دیں تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو سکے چلیں جی پانچ منٹ چٹنی کو پکایا ہے یہ ہو چکی ہے بالکل ریڈی دیکھیں اس کنڈیشن میں آپ اس کا چولہ بند کر دیں کیونکہ اس نے تھنڈا ہونے کے بعد بھی تھوڑا سا ٹھیک ہونا ہے تو مزیدار سی چٹنی بن چکی ہے نمک آپ اس کا چیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کم لگے تو نمک آپ اس کے اندر اور شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو جو سموسی کی ڈو ہے ہماری یہ بھی بالکل ہو چکی ہے سیٹ اور اچھی خاصی جاندار ہے اس طرح سے ایک اس کا رول سا بنا کر اب اس کے جو آپ نے پیڑے بنانے ہوتے ہیں یہ بنانے ہوتے ہیں دوستو جتنے گرام کا آپ کو سموسا بنانا ہو اتنے ہی گرام کا آپ نے یہ پیڑا بنانا ہے اگر آپ کو سو گرام کا سموسا بنانا ہے تو سو گرام کا پیڑا بنالیں اسی گرام کا بنانا ہے تو اسی گرام کا پیڑا بنالیں تو میں نے کوشش کی یہ 75 سے 80 گرام کا ہمارے ایک سموسا تیار ہو تھوڑا سا چھوٹے ہی رکھوں گا میں سموسا اور گنتی کر کے کومنٹس بوکس میں آپ نے مجھے بتانے ہیں کہ ہمارے سموسے کتنے بنے ہیں تو اس طریقے سے اس کی پٹیاں بیل لینی ہیں سب سے پہلے اور ایک دوسری کے اوپر رکھیں گے پٹیاں میدہ لگا کے ہلکا سا دیکھیں اتنی ٹھیک ہونی چاہیے چلیں جی پٹیاں میں نے بیل لینی ہیں اور اب اس کی کرتے ہیں کٹنگ اس طرح سے بلکل بیچ میں سے سینٹر میں سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے تاکہ سموسے کا جو سائز یہ سارے سموسوں کا سائز ایک کی جیسا بنیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پٹیوں کو آپ نے بیچ میں سے کٹنگ کرنا ہے اور اب میں آپ کو سموسے بنانا دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں مسالہ جو بلکل تھنڈا ہو چکا ہے جب بھی سموسے میں مسالہ پٹیوں میں مسالہ دوستو ڈالیں مسالے کو تھنڈا کر لیا کریں گرم گرم مسالہ سموسوں کو خراب کر سکتا ہے اور اچھی طرح سے پانی لگا کے اچھی طرح سے آپ نے اس کو بند کرنا ہے اچھی طرح سے اس طرح سے اس کو دبا دیں تاکہ فرائی کے ٹائم پہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو یہ سموسے آپ کے آئل میں جا کے کھلے نہ اس کا مسالہ باہر نہ نکلے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس طرح سے دبا دینا ہے تو یہ دیکھیں لوک وائز بھی ماشاء اللہ سے کتنا زبردست لگ رہا ہے تو میں ایسے ہی سارے سموسے ایک دفعہ بنا لیتا ہوں اور پھر آپ کو فرائی کرنے کا بتاؤں گا طریقہ اور فرائی کرنے کی بھی دوستو کچھ ٹپس این ٹریک ہے اس کے بارے میں ہی بتاؤں گا تو آپ نے یہ ویڈیو بینا سکپ کیے دیکھنا ہے تاکہ سموسے فرائی کی جو آپ گلدیاں کرتے ہیں وہ بھی آپ سے نہ ہو سکیں تو ایک دفعہ سارے سموسے بنا لیتے ہیں چلیں دوستو یہ سموسے ہمارے بن چکے ہیں اور دوسرے سارے پہ میں نے آئل بھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے تاکہ ہم فوراں سے ان کو فرائی کر سکیں تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو نہ آپ نے زیادہ تیز آنچ پہ یعنی کہ زیادہ گرم آئل کے اندر آپ نے سموسے نہیں ڈالنے ہوتے میڈیم سا آپ کا آئل گرم ہو اور اس کے نیچے جو آپ نے آنچ رکھنی ہے وہ بھی دوستو میڈیم ہونی چاہیے زیادہ گرم گھی کے اندر آئل کے اندر آپ سموسے ڈال دیں گے تو یہ اوپر سے فوراں سے اس کے کلر آ جائے گا اور بیچ میں سے رہ جائیں گے کچھے جو آپ کی ساری محنت کو ضائع کر دیں گے اور زیادہ تھنڈے گھی کے اندر آپ ڈال دیں گے سموسے تو اس کے اندر گھی بھر جائے گا یا آئل بھر جائے گا جس چیز میں بھی آپ فرائی کریں گے وہ اس کے اندر چلا جائے گا تو بہتر طریقہ اس کا یہی ہے کہ نورمل سا گرم آئل ہونا چاہیے آپ کا اس میں سموسے ڈال کے تین سے چار منٹ تک تو آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے ورنہ یہ ٹوڑ جاتے ہیں شروع میں کچھے ہوتے ہیں اور جیسے یہ تھوڑے سے جان میں آئے تھوڑے سے اس کی سکائی ہو جائے پھر آپ نے اس کو چمچ سے اسے پلٹ دینا ہے اور کم سے کم سموسے فرائی کی جو ٹائمنگ ہے وہ دس سے بارہ منٹ تو آپ کو لگنے چاہیے جب ہی جا کے آپ کے سموسے صحیح فرائی ہوں گے اور میڈیم آج پہ ہی آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے شروع سے لے کے آخر تک اور دوستو جب لاسٹ میں اس طرح کا کلر آپ کے سموسوں کا آ جائے تو پھر آپ نے اس کی جو آنچ ہے جو فلیم ہے اس کو ہائی رکھنا ہے لاسٹ میں ایک منٹ تو آخر کے اندر جب آپ اس کی آنچ کو تیز رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ آپ کے سموسوں کے اندر جو ایکسٹرا آئل چلا جاتا ہے وہ سارا کا سارا باہر نکل آتا ہے تو میں نے بھی اسے کیا ہے تو یہ سموسے دوستو ہو چکے ہیں ہمارے فرائی اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف تو اب دوستو بناتے ہیں پلیٹ چارٹ کی تو چارٹ کی پلیٹ کیلئے دو سموسے لے لیں اور یہ دیکھیں کتنے خستہ ہیں جب میں ان کو توڑ رہا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے خستہ سموسے ہیں ہمارے اور اوپر اس کے چنیں یہ ڈال دیں اور اس کے ساتھ میرے بنائی ہوئی ہے دہی کی چٹنی دہی کا رائط ہے جس کو کہتے ہیں اس کے لئے ہری مرچیں تھوڑا سا دھنیا لے لیں تھوڑا سا پودینہ اس کو گرائنڈ کر کے دہی میں مکس کر لیں اور صرف اور صرف نمک اور یہ ہے جی کھٹی مٹھی چٹنی ریڈ چٹنی اور تھوڑی سی سیلٹ پیاز اور بندگو بھی تو ماشاءاللہ سے میرے تمہوں میں دوستو یہ دیکھ کے آرہا ہے پانی اور آپ کی فلنگ کیا ہے کامیٹس بوکس میں مجھے بتائیے گا تو پیارے دوستو آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ